بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلسلہ درس جاری ہے اور یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے عظمت قرآن بیان کیا اور اسی درمیان میں قرآن مجید پر ہونے والے اعتراضات کے مختصر جواب دینے کی کوشش کی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تفصیلات سے بحث کی جائیں اس لیے بہت مختصر طور سے ہم آپ کے سامنے ان اعتراضات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کے چھبیس آیتوں پر جو اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ تنگوات کی طرح دعوت دیتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان آیات کے نافہم ہونے کا اور ان آیات کے نافہم ہونے کا نتیجہ ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا جس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں چودہ آیات وہ ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں اور چھے آیات وہ ہیں جس میں مسلمان کو غیر مسلمین کے تعلقات سے منع کیا گیا ہے جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم کفر کی دوستی نہ اختیار کرو کافروں سے دوستی نہ رکھو اسے تعلقات نہ رکھو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام نے کفر کی دوستی سے منع کیا ہے حالانکہ آپ غور فرمائے تو ان دوستی میں جو تعلقات اور ایک دوسرے سے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی میں نے تقریباً چار قسمیں کی ہیں ایک قسم کنا میں مدارات دوسری قسم کنا میں مواسات اور تیسری قسم کنا میں معاملات اور چوتھی قسم کنا میں معالات مدارات کہتے ہیں دوستانہ تعلقات خوش اخلاقی سے کسی سے ملنا ایک دوسرے سے سلام کلام کرنا دوسرا مرحلہ مواسات کا ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری نفر آسانی اور مالی تعاون سے عبارت ہوتی ہے تیسرا مرحلہ ہے معاملات کا تیسرے مرحلے میں معاملات میں یعنی مالی تعاون دوسرے سے ہو کاروبار کرنا تیارت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ زراد وغیرہ کرنا کھیت وغیرہ میں کام کرنا یوں ملازمت کرنا تیسرا تعلق ہے موالات کا یعنی ایسے افراد سے دوستی کرنا جن کے افکار و نظریہ سے انسان متاثر ہو اور ان کی فکر غلیظ انسان پر اثر انداز ہو جائے اسلام نہ مدارات کے لیے منع کرتا ہے نہ مواسات کے لیے منع کرتا ہے اور نہ ہی معاملات کے لیے منع کرتا ہے اسلام منع کرتا ہے مدارات کے لیے اور ظاہر ہے وہ کوئی بھی مذہب نہیں چاہے گا کہ آپ ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کریں کہ جو آپ کی مذہبی طور سے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ کی فکر کو مذہب کی طرف سے موڑنے کی کوشش کرتے ہوں تو اگر اسلام نے یہ کہا ہے کہ غیر مسلمین سے تعلقات نہ قائم کرو تو تعلقات کی ایک آخرش کی طرف اشارہ ہے نہ مدارات کی طرف اشارہ ہے نہ مواسات کی طرف اشارہ ہے نہ مواملات کی طرف اشارہ بلکہ صرف اشارہ موالات کی طرف ہے اسی طریقے سے جو آیات آزاب کی ہیں وہ اپنے آپ کے سامنے بتایا کہ مجرموں پر آزاب کرنے کی طرف جو آیات جہاد کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں وہ اکثر آیات وہ ہیں جن میں دیفنس سسٹم کو بیان کیا گیا ہے دفاعی نظام کو بیان کیا گیا ہے اسلام نے دفاع کے طور پر ان آیات کو پیش کیا ہے کہ اگر کافر تم پر حملہ کریں تو ان کو ختل غارتگری کریں تو تم اپنا دفاع کرو اگر دفاع کرنا آتنگواد کی طرف دعوت دیتا ہے تو پھر دنیا کا ہر وہ ملک جس کے منسٹری شعبے میں دیفنس منسٹری کا شعبہ ہے وہ پھر آتنگواد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنے نفس کا اپنے وجود کا دفاع کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے دیکھیں اصل ہے جہاد کے معنی ہے جہاد کے معنی ہے کسی کے تحفظ میں اپنی پوری قوت و طاقت کو صرف کر دینا اسے جہاد کہتے ہیں اپنے تحفظ کے لئے اپنے بچاؤ کے لئے یا دین کے بچاؤ کے لئے دین کے بچاؤ کے لئے اگر کسی کا دین خطرے میں ہے تو اپنی پوری طاقت سے وہ دین کا دفاع کریں اور دفاع کے لئے اٹھیں اسے جہاد کہتے ہیں اس کی کیفیت بھی دو قسم کی ہے اگر دشمن ظاہراً موجود ہو تو اس جہاد کو جہاد بالعدو کہتے ہیں اور اگر دشمن سامنے موجود نہ ہو بلکہ اندرونی دشمن ہو غیر نظر آنے والا نہ نظر آنے والا دشمن ہو تو اس سے جو جنگ کی جاتی ہے اس کو جہاد بھی نفس کہا جاتا ہے اسی پوری طاقت کو استعمال کر کے جہاد کرنا اگر انسان تلوار کی طاقت کا استعمال کرے تو اسے جہاد بھی سیب کہتے ہیں اگر قلم سے دین کا دفاع کرے تو اسے جہاد بالقلم کہتے ہیں اور اگر زبان سے دین کا دفاع کرے تو اسے جہاد بل لسان کہتے ہیں یہ تقسیمات کی گئی ہیں اسلام میں جسے بڑا جہاد کہا گیا ہے وہ دوسرے کی گردن کاٹنا نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو پامال کرنا ہے اپنے نفس کو اپنی خواہشوں کو اپنے چاہتوں کو قربان کرنا ہے دین کے لئے لہذا یہ سب سے بڑا جہاد ہے روایت میں ہے کہ ایک شخص جی ہے وہ میدان جہاد سے آ رہا ہے اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے پشتوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا کے آ رہا ہے پیغمبر نے امر اسلام و گرامی نے فرمایا مرحبا 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 پیغمبر نے اس کو مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کیا لیکن فرمایا کہ ابھی تم نے چھوٹا جہاد کیا ابھی بڑا جہاد باقی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار سے خون ٹپک رہا ہے میں میدان جہاد سے میں نے تو مشقت کر کے آ رہا ہوں تو آپ فرما رہے ہیں میں نے چھوٹا جہاد کیا ہے تو پھر بڑا جہاد کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اپنی خواہشوں کا خاتمہ کرنا یہ ہے اصل جہاد اور اسے کہتے ہیں جہاد بن نفس کہ جب نفس گناہوں کی طرف رغبت دینے لگے تب انسان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف آمادہ ہو اور اگر تاریخ میں جہاد کی مثال دیکھنی ہے تو بہترین مثال ہمارے سامنے دو بندوں کی ہیں جنہوں نے دونوں مرحلوں میں رات گزاری تاکہ اپنے نفس سے جنگ کرتے رہے ایک نے شب انیس رمضان میں رات گزاری اور صبح انیس میں اس نے وہ جنم کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے ایک نے شب آشور رات گزاری اور اس رات میں صبح میں وہ اس پار آ گیا جس پار اسے آنا چاہیے یعنی ایک حرن ربن یزید ریا ہے اور ایک عبد الرحمہ ربن مریجب ہے ان دونوں نے شب داری کی ہے دونوں نے رات بسر کی ہے اور دونوں رات بھر نفس کی جنگ کرتے رہے اپنے نفس سے لڑتے رہے عبد الرحمہ ابن مریجب کا نفس اسے رات بھر اس بات کی ملامت کرتا رہا کہ تُو جس ارادے سے آیا ہے قتل امام کے ارادے سے آیا ہے تجھے یہ قتل نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کا پیروکار ہوا اور صبح کے اجالے میں صبح ہوتے ہی اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ وہ اشقل ورین والا آخری میں قرار پایا لہٰذا جو نفس کی جنگ ہار جاتا ہے وہ انسان دنیا اور آخرت میں ذریل و رسوہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ جنابِ حرر اپنے یزی دیرے آئی ہیں امام حسین السلام کے لشکر پر ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو گھیر کے میدانِ کربالا تک لے کے جاتے ہیں لیکن میدانِ کربالا میں جانے کے بعد بچوں کے لطش کی صداوں کے سننے کے بعد انہیں یہ احساس جاگتا ہے اور ان کا ضمیر معلامت کرتا ہے کہ میں نے فرزندِ رسول اور ان کے آل و اولاد پر پانی بند کر دیا ہے لہذا مجھے اپنے نفس کی خواہشات پر عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ مجھے خدا و رسول کے قربت حاصل کرنا چاہیے اس طرح حرر ابن یزی دیرے آئی شام کے مٹکتے ہوئے انہیروں سے نکل کر صبحِ آشور کے اجانے میں آگے امام حسین علیہ السلام کی قدموں میں آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے بتایا کہ شبیداریاں میار نہیں ہیں بلکہ شبیداری کے ساتھ شعور کی بیداری مراد ہے اور جس شبیداری میں انسان کا شعور بیدار ہو جائے وہی شعور کی بیداری انسان کو کامیابی اور کامیرانی کے طرف لے کے جاتی ہے لہذا ہماری شبیں اگر گزریں اور شبیداریاں ہم کریں تو ضروری ہے کہ ہم ان شبیداریوں کے ساتھ اپنے شعور کو بیدار کریں لہذا اسلام نے جس جہاد کی طرف دعوت دی وہ بڑا جہاد جہاد بن نقص ہے اور جہاد بن نقص کا مطلب ہی ہے کہ انسان آتنگوات کے خلاف جنگ کرے انسان ظلم کے خلاف جنگ کرے انسان جبر کے خلاف جنگ کرے انسان بیمانی کے خلاف جنگ کرے اور یہ ساری صفات خبیصہ سے جنگ کر کے انسان صفات حمیدہ کی طرف گامزر ہو جائے جہاد اسلامی کا حقیقی مفہوم یہ ہے حقیقی مفہوم یہ ہے کہ دشمن کا گلہ کاٹنا کمال نہیں ہے بلکہ اپنے نفس پر قابو پا لینا اور اپنے آپ کو رائے ہدایت سے منسلی کرنا یہی حقیقت جہاد ہے جس کی تعریف اور توصیف قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے آیات میں بھی کی گئی ہے روایات میں بھی کی اور معصومین نے بھی کی گئی ہے ہم مارگاہ پر وردگار میں دعا گوہ ہیں کہ مالک ہمیں نفس سے جنگ کرنے میں کامیابی اور کامیابی آتا فرم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم